ہائے کچنار اور کچنار کو آپ بعد میں بھی کھا سکتے ہیں پورا سال کیا ہی کمال کی بات ہے اور یہی طریقہ آج میں آپ کو بتانے والی السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اور آج ہم کچنار کو محفوظ کریں گے تاکہ ہم اس کو بعد میں بھی انجوائے کر سکیں کیونکہ یہ آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اور فٹا فٹ منٹو منٹی چلی بھی جاتی ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہی حلدی اور ایک ٹی بل سپون آئل اور اب آپ کیا کریں گے کہ کڑائی لیں گے اور بلکل ہلکی آنچ ہے بھی اور اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں نمک اور حلدی بھی ڈال دوں گے اور اس کو درہ ہلاوں گی اور تب تک جو لوگ نے آئے ہیں میرے چینل پہ وہ میری زبردستی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو بیل آئیکن پہ کلک کریں گے اور آنچ جو ہے نا وہ کافی ہلکی آپ نے رکھنی ہے تاکہ یہ مسالے جل نہ جائیں ہمارے اور یہ دیکھیں فٹا فٹ سہی بس اس میں ببلز آنا شروع ہو گئے دیکھ رہے ہیں آپ بس یہ ہی ہمیں کرنا تھا اب جو کچھنار ہم نے توڑ کے بنا کے دھو کے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے آنچ کو اب ہم تیز کر دیں گے اور تیز آنچ پہ ہم نے اس کو اب فرائے کرنا ہے بھوننا ہے اور بسکلی ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے جب یہ سوک جائے گی چلیں جی اس کو بھونتے ہوئے مجھے کوئی تین چار منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہونا شروع ہو گئی ہے اور جب اس کی آواز آنا شروع ہو جائے گی چھن چھن کی کڑائی میں تو پھر آپ کو سمجھ آجے گی کہ اتنا ہی آپ نے اس کو بھوننا ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کافی حد تک کڑائی بھی خوشک ہو گئی ہے اور کچنار بھی خوشک ہوتی جاری ہے اور صرف تھوڑی سی قصر رہ گئی ہے جو کہ ذرا سپیڈ مارتے ہیں اور یہ سپیڈ آپ صرف ویڈیو میں ہی مار سکتے ہیں سپیڈ انکریز کر کے چلیں یہ دیکھیں تقریباً ہماری کچنار ریڈی اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں اس کو لگا چھے یا سات منٹ لگے ہیں اور اب آپ جب کچنار کو ہلا رہے ہیں تو اس کی آواز آ رہی ہے اور وہ آواز میں آپ کو سنا نہیں سکتی کیونکہ میرے بچوں کا رولہ پیچھے بڑا تھا لیکن خیر وہ آواز جیسے کہ کوئی کرسپی چیز آپ برطن میں ڈال کے گھوماتے ہیں تو ویسی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ چولہ بند کر دیں کچنار اتار دیں اس کو تھنڈا کر لیں ٹھیک ہے تھنڈا جب ہو جائے تو پھر ایک ائر ٹائٹ ڈبے میں آپ اس کو ڈال دیں اور اس کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیں اور جیسا کہ ایک ہاتھ سے تو میرے سے بند ہو نہیں رہا تو میں موبائل رکھ کے ذرا دونوں ہاتھوں سے اس کو بند کر دیں اور یہ دیکھیں میں نے بند کر دیا تو بس کچنار ہوگی محفوظ اس کو ٹکائیں فریزر میں اور جب آپ نے دوبارہ کھانی ہو تو نکال لیں اور گوشت پکائیں اور اس میں ڈالیں گوشت میں پکانے کی ریسپی بھی میرے چینل پر اویلیبل ہے بلکہ ابھی کل ہی میں نے اپلوڈ کی ہے بڑے گوشت میں ہم نے بنائی ہے اور بلکہ ریسپی دیکھیں اور ٹرائے کریں بنائیں اور کھائیں دیکھا کتنا آسان تھا کشنار کو محفوظ کرنا آجہ مجھے بھی شروع میں بڑا مشکل لگتا تھا میں نے کہا ہائے ہائے کیسے سیف کریں گے لیکن کتنا آسان طریقہ اور منٹوں میں مطلب کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اس لئے بلکہ ابھی کشنار آئی ویہا فٹا فٹ سے منگائیں اور کم از کم کلو کے تو کر لیں فریز ٹھیک ہے تاکہ جب کشنار کا سیزن ختم ہو جگا تو پھر ہم بکا کے کھائیں اور مزے کریں اسی طرح کی اور مزے کی ویڈیوز اور بہترین ٹپس اور آسان سان طریقوں کے لئے سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں لائک کریں اس ویڈیو کو اگر کچھ بھی آپ کو اچھا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کشنار کتنی کی بسند ہے کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ دیو نو اللہ حافظ